تو چارے شہر سے سنی نظر کر سا لکھا کہ کئی یار نے در تھی اور کافر کئی یار نے در تھی اور کافر کئی یار نہ مرد پکانے ہونے کئی یار نہ ملے نراض ہونے پچھا یار کئی جان دوانے ہونے اور بے یہ جیک دے کون سیانی ہونے اور اکثر اگر بانے ہونے اور پنجرے کھولوی دے یہ جس آئی جنگی پھر بھی کئی پرندے نہیں جانے ہونے اور جناب پیجا جعوید صاحب معذرت پیجا جعوید میں یاد نہیں رہی ہیں پیجا جعوید صاحب انہیں نظر کہ کئی یار نے جان در اچھا ہے دوروں تک کی کئی خوشیاں منانے ہونے کئی جار میں دولت یا بد چانے کئی جار میں روح کی چانے ہونے اور جیرے یار نے روح کی چانے ہونے وہ مجاز تھی حقیقت پانے ہونے اور پنجرے کھولوی دے یہ جس آئی جنگی پھر بھی کئی پرندے نہیں جانے ہونے حقیقت یار نہ کار جے لو نکلے بھاو جی یار نہ کار جے لو نکلے عاشق پاناویچ لو بگانے ہونے اتی راتا نیر کبارویلے کچھا کڑا چناویچ پانے ہونے چھول اپنی زمین جا گیر ساری عاشق یار جیو منجیاں چرانے ہونے پنجرے کھولوی دے یہ جس آئی جنگی پھر بھی کئی پرندے نہیں جانے ہونے تو لیکھیا نسلی پیار بھی قدر کرنے بہت نسل کوئی نہیں قدروں پانے ہونے جیڑے لونجی بازاری پیکار کتے وہ پانڈیاں ڈال موہ لانے ہونے اور نسلی کتے جے پاولوی ہو جاوان وہ مالکان کی کوئی نہیں کھانے ہونے وہ پنجرے کھولوی دے یہ جس آئی جنگی پھر بھی کئی پرندے نہیں جانے ہونے دو سارے دوستے عبیب صاحب نوش روٹیاں راجہ حفیظان صاحب راجہ منظر صاحب راجہ انسر قرف اچھی تو دو شیر کفور دوشی نے باو جیے نکام بڑا شاگیر تھا تو بھئی ہونا اس نے شیر مالکہ لائک کیوں شاید فیض بک کو مرتقے بیندزوں لیکن مشاہریں باقائدہ میں ہیاری چھوانی سونی آج بندے گی وہ لکھنا کہ وفا نہیں بڑی تلاش کی تھی وفا نہیں بڑی تلاش کی تھی زندگی گزر گئی پار دیں وفا لپی سکے دم دلا سے تا بہو لپے اے پر دردوں نہیں کھوئی دو آ لپی لپے مطلب پرستے یار سارے میں وفا کی تھی تے جفا لپی اور عزی اے اے اغسوس کھبور دوشی جو بھی سضا لپی بے غنال لپی تو لکھنا کہ جیڑا تینوں دلوں چاؤں دا سی زندگی اس تی تو قرد تباہ چھوڑی تینوں تیرے انصاف تے چھوڑ کے تے اپنی طرفوں اس تو نباہ چھوڑی گہرا نال تو پاوے منہ خوشیاں اس نو پکی تو چپ کرا چھوڑی اور جس نہ آج تو پشنائے گفور دوشوی اس نے لاش کل دامی دفنا چھوڑی آخری دھوک شیر باؤ جی اے پائی شہزادوں نے میرے خیالی چو اور اکھ موڑا کا مشاہر ہے جلائے نا آپ نے یہ ایڈی پر لحظہ کافی مشاہر ہویا اور دو شیر پائی شہزاد میں تو ہڑی شیر کر رہے ہوں کہ زندگی آسانی گزری کجی اس طرح جائے برکی جی زندگی آسانی گزری کجی اس طرح جائے ہر مہور نے اتیر رولائے گیا کدہ دوستان جی گرنوہ گلائی کدہ دشمنہ دھوستان آئے گیا اور دنیا داری نے جیلے سن بڑے رشتے پھر انہ نے کولوں مروائے گیا اور بہو بڑی برادری وچ جنگی لا وارسہ وانگ دہنائے گیا اور محفل دشمنہ نہیں ہوئی یا دوستانی اساں ڈھول میں وانگ پجائے گیا تک کہ اساڑھا تماشا چہان سارے کلی کلی نے وچ نچائے گیا لکھیا اپنا سب کچھ کار قربان دیتا وفادار نو فیر بھی پائے گیا اور بہو بڑی برادری وچ جنگی لا وارسہ وانگ دہنائے گیا تو آخری کہ کدہ میل نے وانگ لوائے گیا کدہ سوٹ نے وانگ بدلائے گیا وچ نیرسری نے لگیا بھوٹیاں وانگ اور دھو پٹے گیا اتھلائے گیا وہی جسی باقسائی بھی نہیں کرنا جیہاں بے تکبیر قوائے گیا بہو بڑی برادری وچ جنگی لا وارسہ وانگ دہنائے گیا اب آب آب آل ایلائی اہاں ہاں ہاں وہ اکشیر یہ دوے جنہیں مارے پائیے اور مارے بڑے پائیے اور ماشانہ اس اپنی فیملی بھی جو اگر کوئی سپانڈی بڑا سواد دینے آلے تھے دو بندے ہیں وائد میرے پائی شہداد صاحب اور بڑے بھائی باؤو عبرار صاحب اوہ شہر اماؤو جی کے ہوئے ہیں اوہ سن دیاں پچاریاں آشکانی اوہ سن دیاں پچاریاں آشکانی کرنی چاہی نی تبائی نی سوچیا کر جیہاں کرے وفا اوہ ستے نلچنگی بے وفائی نی سوچیا کر اوہ مارے پیار نل تو مشہور ہوئے ہیں آہاں وہ لوگ آنے یہ وہ گھڑی ہے مارے پیار نل تو مارے پیار نل تو مشہور ہوئے ہیں اے کوئی تیری رسوائی نہیں سوچیا کر اوہ سو نا گھو اے شاک نہیں سائیں جنگی پھر ملو اتنی مینڈا ہی نہیں سوچیا کر دوستو مرشاللہ ایزان ہوتا رہے وہ شہر ایک لازمی صلاح سے شہرہ کے چار سالمان تینوں پلا دیتا چار سالمان تینوں پلا دیتا ان قدر اجاز میں کرنے کوئی نہ تک کہ صبح شامی تصویر تیری انجیو ڈول راتا ہوں کے پرنے کوئی نہ اور جس راہ مجھتو کیوں دھگنا تھا اس راہ تھی ہونڈ گزرنا کوئی نہ اے ہوئی گیا پکا یقین جنگی کہ تو ناوی لپائے نہ تب مرنا کوئی نہ